بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اور بچوں کے والدین ناظرین اور سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو البلاغ چینل کے ہمارا مستقبل پروگرام میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں میں ہوں امتیاز بیگ آپ کے پروگرام کا مذبان آج کے پروگرام میں ہم انشاءاللہ بچوں کی زبانی احادیث سنیں گے ہم سب ربیع الاول کے مہنے سے گزر رہے ہیں ربیع الاول اسلامی کیلنڈر کا تیسرا مہنہ ہے یہ وہ مہنہ ہے جس میں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجدبہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بے حد پیار کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ سمجھایا کہ بچوں کے لئے سب سے بہترین تحفہ اچھی تعلیم اور تربیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو یہ سمجھایا کہ وہ بڑوں کا احترام کریں اپنے ماں باپ کی بات مانیں اور ان کی خدمت کریں آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ البلاغ چینل کے پروگرام ہمارا مستقبل میں ایک خاص پروگرام بچوں کے لئے رکھا گیا ہے انشاءاللہ ہم بچوں کے لئے مختلف قسم کے پروگرام لے کر آتے رہیں گے ماہ رب الاول کی مناسبت سے آج کے پروگرام میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس منتخب احادیث بچوں کی زبانی سنیں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی سی نات گلبرگا سے بیٹی صفا منسا پیش کریں گے آئیے ہم ان سے نات سنتے ہیں کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی وہ ہمارے نبی قاتم اللہ ان کو اللہ نے اپنا قرآن دیا اب صدا کے لئے آپ ہے رہنما کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی حکم اللہ کے ہم کو پہنچا گئے خوب اچھی طرح دین سمجھا گئے دین پر چل کے خود آپ دکھلا گئے کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی کیسے پیارے نبی کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی دین کی راہ میں آپ نے دکھ سہے کام اس راہ کا آپ کرتے رہے ان پہ صلی اللہ ہر مسلمہ کہے کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی آپ فرما گئے اپنے رب سے ڈرو آپ کا حکم ہے دین قائم کرو دین کی راہ میں بس جیو اور مرو کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی کیسے پیارے نبی وہ ہمارے نبی جزاک اللہ ماشاءاللہ ہمارے پروگرام میں ریاست کرناٹک کے مختلف مخامات سے بچے جڑے ہیں ساتھ ہی ساتھ مہاراستہ اور جھارکن سے بھی کچھ بچوں نے حصہ لیا ہے آئیے ہم ان بچوں کی زبانی احادیث سنتے ہیں اور ان کی حمت عفضائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیب لا الہا الاللہ جنت کی خوش خبری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محفر معای من خالا لا الہا الاللہ دخل الجنہ ترمیزی زی سخنہ لا الہا الاللہ کہا اور جنت میں داخل ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا دین خیر قائب مبنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین نسیہت دین خیر قائب نعم ہے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن سیکھنے اور سیکھانے کے فضیلت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر قم من تعلم القرآن وعلمه تمہ سبہترین شخص وغی دے قرآن سیکھے اور سیکھائے بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوٹن پر شفقات اربارون کا احترام خالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیسا مننا من لم یرحم صغیرنا ولم یوخیر کبیرنا درمزی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چھوٹن پر شفقات اور بڑارون کا احترام نہیں کرتا وحمی سے نہیں رزاک اللہ السلام علیکم من حدیث کو انوان ہے آپ میں تعلق کی مداریاں قول رسول اللہ صلی اللہ نمامون تو اور تیرا مال تیرے والد کی ملکیت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیث کا انوان زبان غلطیوں کی جرہب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر حتا ابنی آدم فی لسانی صحیح الجامع صغیب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بانی نو انسان کی اکثر غلطی اس کے زبان سبتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سچا مسلمان کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم ممہ والسلیمن مسلمون من لسانی ویدی مسلمان وہی ہے جس کی ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے بخار شریف اچھی بات کی فضیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمت تیبت صدقت البخاری یعنی اچھی بات صدقہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ کی وبرکاتہ اللہ خوبصورت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمید ورحمت اللہ مسلم طرم بے شک اللہ تعالی خوبصورت ہے خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپس میں محبت کیسے بڑھتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحادو تحابو ایک دوسرے کو تعفیٰ دیا کرو اس سے آپس میں محبت بڑھے گی حدیث نمبر تین ہزار چار السلام علیکم جو رحم کرتا ہے اس پر رحم کیا جاتا ہے ارحم منفی الارض یا رحم منفی السما حدیث نمبر آٹھ سو چرہ نمویں صحیح جامع السغیر تم اہل زمین پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا کیا ہے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا الدنیا سے جن المؤمنین و جنت کافیر دنیا مؤمن کے لئے خیر کھانا اور کافیر کے لئے جنت ہے بسم اللہ الرحمن وحیم مؤمن زیوہ کی معنی رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرما ہے المؤمنون للمؤمن ان کرب نیا اشد با دلو با بخالی مؤمن مؤمن کے لئے عمارت کی معنی ہے کہ اس کا باز باز کو مضبوط کرتا ہے موسیقی بسم اللہ الرحمن موسیقی 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 رسول رسول اللہ نے فرما والد جنت کے درمیان کا دروازہ ہے موسیقی 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 جزا جزاق اللہ خیر موسیقی موسیقی وقت 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 بخاری کی روایت ہے اس کا معنی ہے مسلمان کو گالی دینا گمراہ ہی ہے اور اسے خطر کرنا کفر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور صلی اللہ علیہ نے فرما آیت المنافق صلی اللہ سن ازا حد سکل زب وعیز 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 تنی وخوان تجمع منافق کے تین نشانیاں ہیں جب بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے اور امانت دی جائے تو خیانت کرے اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن وعیم تجمع گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ نہ کیا سلام علیکم وعی رحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ لوگ سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں قول صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرما بونی اسلام علیہ خمس سہادتی ان لا الہ اللہ وان محمد رسول اللہ و اقام السلیتی و اطاع زکیت و حج البیتی و سومی رمجیان اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے یا گوائی دینا کی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور بے حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم اللہ کے رسول ہے نماز قائم کرنا زکاة ادا کرنا حج کرنا اور رمضان کے روزی رکھنا جوٹا کون رسول صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا کفا بالمار کا زیبن آئی حد سا بے کل ما فامی آ مسلم آدمی کے جوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ بغیر تحقیق جو اس نے سنا اسے آگے بیان کرے جزا خدوا خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عیب چھپانے والے کے عیب اللہ چھپائے گا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ستر اخوہ المسلم فی الدنیا ستر اللہ یوم القیام مسند احمد جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب دنیا میں چھپائے گا اللہ تعالی روز خیامت اس کے عیو پر پردہ ڈالیں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نفخی قطعانی اور سراب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کانے اور پینے کی چیزوں پر خوب مانے سے منع فرمایا ہے آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرنا چاہتی ہوں اس حدیث کا عنوان ہے سب سے افضل جہاد کونسا ہے خور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل جہاد کلمت حق اندہ سلطان جائر ترجمہ جابل بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے صحیح الجام یو حدیث نبا 1100 السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاته اللہ یکیر محبت تکمین ایمان قار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنعا للہ وقد استکمل الیمان ترجمہ رسول اللہ وار علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو بندہ اللہ کے لئے محبت کرتا ہے اور اللہ کے لئے نفرت کرتا ہے اور اللہ کے لئے مال دیتا ہے اور اللہ کے لئے رکھ لیتا ہے تو بے شک اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا ہے یہ حدیث ابو دعود کی ہے جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لئے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دوست کے انتخاب میں احتیاط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَرْوَجُلُ عَلَىٰ دِينِ خَلِلِهِ فَلْيَانَظُرْ اَحَدَكُمْ مَنْ يُخَلِلِ حدیث ترمیزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے پس تم میں سے ہر بندہ یہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کرتا ہے یا رسول اللہ ایوہ الناس خیر قول من تعال عمر وحسن عمل ترجمہ صحاب اکرام نے آپ صلی اللہ علیہ سلم سے سوال کیا اے اللہ کے رسول لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص کون ہے تو آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمال اچھے ہو اسلام وعالیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان کا ذائخہ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا قطع مل ایمان من رضی باللہ رب و بالاسلام دین و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اس شخص نے ایمان کا ذائخہ چک لیا جو اللہ کے رب ہونے اسلام کے دین ہونے اور محمد رسول روایت روایت صحیح مسلم حدیث نمبر 32 جزاک اللہ خیر رسول کرنے ایک رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم ترجمہ بہادر وہ نہیں ہے جو مجھ مقابل کو پچھاڑ دے بلکہ بہادر وہ ہے جو غصے کی حالات میں اپنے آپ پر خوابوں پالے جزاک اللہ خیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم غربہ مساکین کو وہ نہ کھلاو جو تم خود نہیں کھاتے کتاب صحیح جامعہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد سید آپ کو ایک حدیث سنانے والا ہوں بخاری اور مسلم شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یرید اللہ بھی خیرن یفقیہو فی الدین ترجمہ جس کے ساتھ اللہ تعالی بھلائی چاہتا ہے اس سے دین کی سمجھ دے دیتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یا کنی بھی حاجتی اخیر یا کنی بھاروں بھی حاجتی سید جامع صحیح ستھ محسد شاہد نبھائی چیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے قہف کی تلاوت کرتا ہے اس کے لئے دو جمعہ کا درمیانی وقت مو سے خوشن ہو جاتا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو غیبت کیسے کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتترون ملغیبہ قالو اللہ ورسول عالم خالے ذکر کا آخا کبیمہ اکرا کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے صحابہ کرام نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے بھائی کی ایسی بات کا ذکر کرنا جسے وہ نہ پسند کرنا صحیح مسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج میں آپ سب کے سامنے پیش کر رہا ہوں ایک حدیث جس کا انوان ہے شکر گزار کون ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکرن ناسا لم یشکرن اللہ جو لوگوں کا شکر عادہ نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے ماشاءاللہ پیارے بچوں آپ نے ہم سب کو خوش کر دیا ہے خوشی کے آنسو آگئے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے دین کا دائی بنائے اور ہر طرح کی کامیابی سے نوازے آمین ناظرین آپ نے دیکھا کہ کیسے ہمارے بچوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتوں کو ہم تک پہنچایا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق ہطا فرمائے آمین ناظرین البلاخ چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدہ جلد سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی بیل آئیکن نوٹیفکیشن کو دبائیں تاکہ ہمارے ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں تب تک کے لیے آپ کے امیزمان امتیاز بیک کو اجازت دیجئے اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی